دوسرا تواریخ چوبیس ماں باب یواز سات برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا اور اس نے چالیس برس یروشلم میں سلطنت کی اس کی ماں کا نام زیبیا تھا جو بیر سبا کی تھی اور یواز یہو یدھا کاہن کے جیتے جی وہی جو خداوند کی نظر میں ٹھیک ہے کرتا رہا اور یہو یدھا نے اسے دو بیویاں بیادیں اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں اس کے بعد یوں ہوا کہ یواز نے خداوند کے گھر کی مرمت کا ارادہ کیا سو اس نے کاہنوں اور لاویوں کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ یہودہ کے شہروں میں جا جا کر سارے اسرائیل سے سال با سال اپنے خدا کے گھر کی مرمت کے لیے روپیہ جمع کرو اور اس کام میں تم جلدی کرنا تو بھی لاویوں نے کچھ جلدی نہ کی تب بادشاہ نے یہو یدھا کاہن کو بلا کر اس سے کہا کہ تُو نے لاویوں سے کیوں تقاضہ نہیں کیا کہ وہ شہادت کے خیمہ کے لیے یہودہ اور یرشلم سے خداوند کے بندہ اور اسرائیل کی جماعت کے خادم موسیٰ کا محصول لائے کریں کیونکہ اس شریر عورت اطلیہ کے بیٹوں نے خدا کے گھر میں رکھنے کر دیئے تھے اور خداوند کے گھر کی سب مقدس کی ہوئی چیزیں بھی انہوں نے بالیم کو دے دی تھی پس بادشاہ نے حکم دیا اور انہوں نے ایک صندوق بنا کر اسے خداوند کے دروازہ پر باہر رکھا اور یہودہ اور یرشلم میں منادی کی کہ لوگ وہ محصول جسے بندہ خدا موسیٰ نے بیابان میں اسرائیل پر لگایا تھا خداوند کے لیے لائیں اور سب سردار اور سب لوگ خوش ہوئے اور لا کر اس صندوق میں ڈالتے رہے جب تک پورا نہ کر دیا جب صندوق لاویوں کے ہاتھ سے بادشاہ کے مختاروں کے پاس پہنچا اور انہوں نے دیکھا کہ اس میں بہت نقدی ہے تو بادشاہ کے منشی اور سردار کاہن کے نائب نے آ کر صندوق کو خالی کیا اور اسے لے کر پھر اس کی جگہ پہنچا دیا اور روز ایسا ہی کر کے انہوں نے بہت سی نقدی جمع کر لی پھر بادشاہ اور یہو یودہ نے اسے ان کو دے دیا جو خداوند کے گھر کی عبادت کے کام پر مقرر تھے اور انہوں نے سنگ تراشوں اور بھڑائیوں کو خداوند کے گھر کو بحال کرنے کے لیے اور لوہاروں اور تھٹھےروں کو بھی خداوند کے گھر کی مرمت کے لیے مزدوری پر رکھا سوکاری گھر لگ گئے اور کام ان کے ہاتھ سے پورا ہوتا گیا اور انہوں نے خداوند کے گھر کو اس کی پہلی حالت پر کر کے اسے مضبوط کر دیا اور جب اسے تمام کر چکے تو باقی روپیہ بادشاہ اور یہو یودہ کے پاس لے آئے جس سے خداوند کے گھر کے لیے ضروف یعنی خدمت کے اور قربانی چڑھانے کے برطن اور چمچے اور سونے اور چاندی کے برطن بنے اور وہ یہو یودہ کے جیتے جی خداوند کے گھر میں ہمیشہ سوکتنی قربانیاں چڑھاتے رہے لیکن یہو یودہ نے بڑھا اور عمر رسیدہ ہو کر وفات پائی اور جب وہ مرا تو ایک سو تیس برس کا تھا اور انہوں نے اسے دعود کے شہر میں بادشاہوں کے ساتھ دفن کیا کیونکہ اس نے اسرائیل میں اور خدا اور اس کے گھر کی خاطر نیکی کی تھی اور یہو یودہ کے مرنے کے بعد یہودہ کے سردار آ کر بادشاہ کے حضور کورنش بجا لائے تب بادشاہ نے ان کی سنی اور وہ خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کے گھر کو چھوڑ کر یسیرتوں اور بتوں کی پرستش کرنے لگے اور ان کی اس خطا کے باعث یہودہ اور یروشلم پر غزب نازل ہوا تو بھی خداوند نے نبیوں کو ان کے پاس بھیجا تاکہ ان کو اس کی طرف پھیر لائیں اور وہ ان کو الزام دیتے رہے پر انہوں نے کان نہ لگایا تب خدا کی روح یہو یودہ کاہن کے بیٹے ذکریہ پر نازل ہوئی سو وہ لوگوں سے بلند جگہ پر کھڑا ہو کر کہنے لگا خدا یوں فرماتا ہے کہ تم کیوں خداوند کے حکموں سے باہر جاتے ہو کہ یوں خوشحال نہیں رہ سکتے کیونکہ تم نے خداوند کو چھوڑا ہے اس نے بھی تم کو چھوڑ دیا تب انہوں نے اس کے خلاف سازش کی اور بادشاہ کے حکم سے خداوند کے گھر کے سہن میں اسے سنگسار کر دیا یوں یواز بادشاہ نے اس کے باپ یہو یودہ کے احسان کو جو اس نے اس پر کیا تھا یاد نہ رکھا بلکہ اس کے بیٹے کو قتل کیا اور مرتے وقت اس نے کہا خداوند اس کو دیکھے اور انتقام لے اور اسی سال کے آخر میں ایسا ہوا کہ ایرامیوں کی فوج نے اس پر چڑھائی کی اور یہودہ اور یروشلم میں آ کر لوگوں میں سے قوم کے سب سرداروں کو ہلا کیا اور ان کا سارا مال لوٹ کر دمشق کے بادشاہ کے پاس بھیج دیا اگرچہ ارامیوں کے لشکر سے آدمیوں کا چھوٹا ہی جتھا آیا تو بھی خداوند نے ایک نہائیت بڑا لشکر ان کے ہاتھ میں کر دیا اس لیے کہ انہوں نے خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کو چھوڑ دیا تھا سو انہوں نے یواز کو اس کے کیے کا بدلہ دیا اور جب وہ اس کے پاس سے لوٹ گئے انہوں نے اسے بڑی بیماریوں میں مبتلا چھوڑا تو اسی کے ملازموں نے یہو یودہ کاہن کے بیٹوں کے خون کے سبب سے اس کے خلاف سازش کی اور اسے اس کے بستر پر قتل کیا اور وہ مر گیا اور انہوں نے اسے دعوت کے شہر میں تو دفن کیا پر اسے بادشاہوں کی قبروں میں دفن نہ کیا اور اس کے خلاف سازش کرنے والے یہ ہیں امونیا سمات کا بیٹا زبد اور معابیہ سمرید کا بیٹا یہو زبد اب رہے اس کے بیٹے اور وہ بڑے بوجھ جو اس پر رکھے گئے اور خدا کے گھر کا دوبارہ بنانا سو دیکھو یہ سب کچھ بادشاہوں کی کتاب کی تفسیر میں لکھا ہے اور اس کا بیٹا امسیہ اس کی جگہ بادشاہ ہوا